خوش آمدین جنت پکوان سنٹر آپ کے علاقے میں لائے آئے شانداروں پر بیپ بلوچی پلاو ایک سو چالیس روپے میں ایک پاو حاصل کریں بیپ بلوچی پلاو دو سو روپے کا ڈیر پاو حاصل کریں بیپ بلوچی پلاو تین سو روپے کا آدھا کلو حاصل کریں آدھا کلو پر ایک پاو بلکل پری حاصل کریں اسلام علیکم میں محمد زشان آج آپ کے لئے ایک انوکی چیز لائیں آپ کو مامو بریانی دکھائی حیدر آباؤی پلاو دکھایا ہے اور پتہ نہیں کون کونسی بریانی ہم نے آپ کو دکھا دی آج آپ کے لئے لیکن ہے بیپ بلوچی پلاو اب اس میں ایسا کیا ہے کیسا تیسٹ ہے وہ بھی دکھائیں گے آگے جا کے تو آئیں چلتا ہے یہ بھی بلوچی بلاو بنا رہا ہے اچھا یہ بھی بیپ بلوچی پلاو بھی بن رہا ہے بلوچی پلاو اچھا یہ بھی بلوچی پلاو کا چاہوال ہے جی جی یہ بلوچک لوگو چاہول ہے یہ بھی ہم اس میں بوائل کر کے پھڑا لیں اچھا یہ چاہول کونسا ہوگا ہے یہ چاہول انلور کا میجک چاہول ہے ٹھیک ہے محمد اجاز بھائی اسلام علیکم اجاز بھائی اسلام علیکم اجاز بھائی اسلام علیکم اچھا اجاز بھائی بتائیں کہ آپ یہاں پر جو پلاو دیار کر رہے ہیں بیف بلوچی پلاو اس میں ایسا کیا ہے کہ اس کا نام بیف بلوچی پلاو یہ پہلی بار سنا بنے خاص طور پر کراچی میں یہ اصل میں میری اپنی پروڈیکٹ ہے میں اسی گھر میں کچھ ہمارے میمان آئے تھے تو میں نے گھر میں پھائی کرنا گا تو میں نے سب چیزیں اس میں مکس کر دی دی ہیں اور گھر میں پکایا تو اس کا اچھا ریزرڈ آیا تو پھر میں نے اس کو مارکٹ مین کر رہا تو اس کا بھی اچھا ریسپونس ملا الحمدللہ جس پروگرام مجیسی بھائی ہمارا یہ بلوچی پلاو گیا ہے ہم آپ کے تحریف ہوں سب نے پسند کیا ہے اس کو آپ کی اپنی اپنی ریسپی ہے آپ نے پرائی کیا اور ایک نئی ریسپی پر اور اس کے علاوے یہ بتائے گا کیس کے پرائیس یہاں پر جو حمد کے چلا رہے ہیں وہ کیسے ہم پر چلا رہے ہیں مل Title فرمکہ کر دوشس ٹو روپے کلو چلا رہے ہیں ایک کلو پر آدھا کلو بالکل فری ہے لیکن وہ کس کے لیے بھی بتائیں جو ہماری ویڈیو سے چاہے ہیں کہ آپ کی ویڈیو دیکھ کر آئے گا اس کیلئے ایک پاو پہ آدھا کلو بالکل فری ہے ٹھیک ہے اور آدھا کلو پر ایک پاو بھی فری چلا رہے ہیں رمضان میں آپ کیا ٹائم ہی ہوگی آپ ہی کتنے سے کتنے میں پانچ بجے سے لے کے ایک دو بجے تک ہوں گے انشاءاللہ. مدھا لیٹ نائٹ تک ہوں گے جی جی لیٹ نائٹ تک ہوں گے. ٹھیک ہے اور اپنا ایڈریز ذرا گائیڈ کر دیئے گا لوگوں کو کہاں بیٹھیں گا آپ. ہم پاور آس میں کے لیٹرک کے قریب ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اجاز بھائی اگر کسی نے بیف بلوچی پلاو آپ سے بنوانا اور دس کلو ایک ایڈریز بتا دیں گے کیا ریٹ پڑے گا سترہ ہزار روپے کا پڑے گا بیف بلوچی پا. اچھا اگر ہماری ویڈیو کے ریفرنس سے آئے تو اس کو ڈسکاؤنٹ ملے گا اسے. آپ کی ویڈیو کے ریفرنس سے جو بھی آئے گا تو ہم اس کو سولہ ہزار روپے کا دیں گے. ٹھیک ہے. مدھا ہزار روپے ہماری ویڈیو کے ریفرنس سے آپ کو بچیں گے. اور یہ پیچھے جو ڈبے آپ نے رکھے ہیں. ہمیں واضح طور پر نام لکھے ہیں. بڑے ساپ سترے طریقے سے اچھے طریقے سے رکھے ہیں. عمومن ہوتا یہ ہے کہ کسی بھی کچھن پر آپ جائیں تو وہ مسالوں کے ڈبوں پر نام نہیں نکھا با ہوتا. نکالنے میں پروبلم ہوتی ہے. اب یہاں پہ میں نے اس لیے ایسا کر گیا کہ کسی بھی بچے کو ہم بول دیں گے کوئی سا بڑھا کے لئے تو آرام سے لے کر آجا ہوں. نام پڑھ کے لانا سکتا ہے جس میں بازے اور پڑے ساپ سترے دب دے رکھیں تو ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں تو آئیں چلتے ہیں. جی تو جناب یہ آ چکا ہے ہمارا بلوچی پیف پلاو جو کے نام سے تو بڑا زبردست ہے اب اس کا چیک کرتا ہے کہ ٹیسٹ ایسا ہے جس کیسا ہے کہ ٹیسٹ ہے یا نہیں جوسیے پلاو سی بتاتے ہیں. بسماللہ اللہ اللہ. جوس کا ٹیسٹ بہتا سپائسی ہے جو ہم پلاو ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہمارا زین کے سنا کا پلاو کا ٹیسٹ ہے کہ وہ چیز نہیں ہے. تیسٹ بہتا ہے اور آپ کو باتا ہے کلاچی میں تو یونیک چیزیں بنتی رہتے ہیں. پیسٹ بہتی رہتی ہیں. مہترین چیز ہے ہی ہے. دیکھنے میں بلکل سادہ ہے لیکن سپائیسی ہے جو سنا بھائی نے بتایا کہ انہوں نے بس گھر پہ ٹرائی کی دی ریسے بھی اور اچھا بن گیا وہ ہی کنٹینیو کر رہے ہیں بہت اچھا ہے اگر اس کی لوکیشن کی بات کر رہے ہیں تو یہ پاور آس شرنگی پر موجود ہیں اس کی گوگل پن لوکیشن آپ کو دسکرپشن میں مل جائے گی تو آج کی ویڈیو کو یہ انٹ کرتے ہیں اپنے اور فانگو نیشان کو اجازہ دیجئے اللہ حافظ اپنے اور فانگو نیشان کو دوسکار پیشن میں مل جائے گی